سفر میں ہو یا حضر امن ہو یا جنگ بیماری ہو یا صحت ہو ہر حال میں نماز عدا کی جائے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے حافظو علی الصلاوات والصلاة الہستا کہ نمازوں کی حفاظت کرو بطور خاص درمیانی نماز کی اثر کی نماز درمیانی نماز سے مراد ہے اکثر علماء کی نشتی اس وقت کام کاج کا وقت ہوتا ہے ہر شخص چاہتا ہے کہ میں اپنے کام کو سمیٹھ لوں سورج گروہ بنے والا ہے اس طرح کرتے کرتے وہ اپنی نماز کو لیٹ کر دیتا ہے تو باقی نمازوں کی حفاظت کی بھی تاقید فرمائی گئی اور بطور خاص اثر کی نماز کی تاقید فرمائی گئی فرمایا وَقُومُ لِلَّهِ قَانِدِينَ کہ آجز بن کر نماز ادا کرو فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُقْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَذْكُرُ اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ کہ جب تمہیں خوف ہو امن کی حالت نہیں خوف کی حالت ہے کوئی جنگی قیفیت ہے تو پھر پیدل چلتے ہوئے یا سواریوں کے اوپر سوار ہو کر بھی نماز ادا کرو نماز کی معافی پھر بھی نہیں ہے اور پھر جب امن ہو جائے تو پھر اللہ کا ذکر اسی طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں تعلیم ادا کی ہے فرمایا وَاللَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِنْ يُحَافِزُونَ کہ کامیاب لوگ وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں وَاللَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِنْ يُحَافِزُونَ اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہیں خلوت ہو یا جلوت ہو سفر ہو یا حضر ہو ہر حال میں ہمیشہ نماز ادا کرے جے نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے تو ادا کرے اور تنہائی میں اسے یاد ہی نہ رہے قرآن کریم میں انسان کے بارے میں ہے کہ جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو جزا فضا کرتا ہے جب خوشی اور دولت آئے تو بخل کرتا ہے مگر فرمایا مگر وہ لوگ جو نماز ادا کرتے ہیں وہ اپنی نمازوں پر ہمیشہ کی اختیار کرتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتے رہتے ہیں خواہ انہیں کوئی تکلیف پہنچے خواہ خوشی کی حالت ہو خوشی ہو تب بھی غمی ہو تب بھی جزا فضا نہیں کرتے بلکہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں